اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو پینڈی لینٹس کو جو ہے کٹنگ سے گروہ کرنے کے بارے میں کہ پینڈی لینٹس کو کٹنگ سے کیسے گروہ کیا جاتا ہے پینڈی لینٹس بھی کہتے ہیں اور ڈیول بیک بون بھی کیونکہ مونسون کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ کٹنگ سے جو ہے پلانٹ جو کارے میں تیار کر سکتے ہیں گارڈنگ میں یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کٹنگ سے پلانٹ تیار کرنے آنے چاہیے تو ایک پلانٹ جب آپ کئی پلانٹ بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارا جب یہ پلانٹ جو ہے یہ کافی خوبصورت لگتے ہیں پینڈی لینٹس کا اور بہت چیزی تو گروہ پلانٹ ہے یہ زیادہ کیسے گروہ تنی ہوتی ہے یہ ہمارا جو ہے نو اچ کے گملے میں لگا ہوا ہے تو اس کے محنے اکساس کچھ کٹنگ اور بھی لگائیتی تو بھی پلانٹ بان چکے ہیں یہ ہمارا چھیں اچ کے گملے میں لگا ہوا ہے تو یہ دیکھیں اس کا بہت چاہیے گروہ تنی ہوتی ہے اور کوئی جو میں نے اس میں لگا دیا ایک باسکٹ سی ہے اس میں کی اکٹس سیکولینٹ ہو جائے پینڈی لینٹس کی کٹنگ لگائی تھی تو اب یہ بھی ایک پلانٹ بان چکے ہیں بہت آرام سے یہ گروہنے والا پلانٹ ہو اس کے زیادہ کیسے گروہ تنی ہوتی ہے تو جی فرینڈس کے پتے سے ویریگیٹر سے ہوتے ہیں اور کافی خوبصورت لگتے دیکھنے میں یہ پہلے سے اس سے سادہ پتے ہوتے ہیں بعد میں ویریگیٹر ہو جاتے ہیں تو اس کو ویریگیشن لانے کے لیے اس کو توب میں رکھتا پڑتا ہے تقریباً ابھی جو ایک پہنچ سخت گرمی ہے تو تین سے چار کنٹے کی توب اس کے لیے کافی ہوتی ہے جب ستمبر کا موسم ہو گیا ہے تو توب کی ہو جاتی ہے تو اس کو فل توب میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ابھی تیز توب سے اس کو بچانا پڑتا ہے تین چار کنٹے کی توب اس کے لیے کافی ہوتی ہے تو جی فرینڈ یہ ہے اس کے ہم یہاں سے کٹنگ لیں گے یہ دیکھ کہ اس کے پینیس تر ہوتی ہیں جیسے پلاسٹے کے پلانٹ ہوتا ہے اٹیفیشل بنا ہوئے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو اس سے اس کے ہم اس کی کٹنگ لیں گے چھوٹی چھوٹی کٹنگ بھی اس کے لیے گئے تو اس کی جوئے چل جاتی ہے ہم تقریباً چاہ سے پانچ انچ کی اس کی جوئے کٹنگ لیں گے اس کو کینچی کی مطلق سے کٹ لیں گے اس طرح تو اس کے اندر سے ایک وائٹ وائٹ مایاں سے نکلتا ہے تو اسے تھوڑے آج پر جانے چاہیے اس سے لفجی ہو سکتی ہے خارج پر بھی ہو سکتی ہے جو بھی یوفور بھی ہیں جو فیملی سے بلانگ کرتے ہیں پلانٹ ان کے اندر سے یہ وائٹ وائٹ سے مایاں نکلتا ہے تو اس سے خارج ہونے کا خط لگ سکتی ہے تو اسے تھوڑا آج بچانے چاہیے یہ تقریبا ہماری چار سے پانچ سیج کے سائز کی کٹنگ ہے یہ دیکھیں اتنی تو جی فرینڈ میرے پاس یہ کوکو پیٹ تھی تو میں نے یہ ڈسپوزیبل کپ میں جو ایک کوکو پیٹ پاہ لیے تو اس کو کوکو پیٹ میں بگا سکتے ہیں کوکو پیٹ میں جو بہت آرام سے چال جائے کٹنگ کیونکہ یہ نرم ہوتی ہے اس وجہ سے کوکو پیٹ بگا رہنا ہو تو اس کو ڈریکٹ ریت میں بگا سکتے ہیں اور پال مٹی میں بھی کوشش کرے ہیں کہ مٹی نرم ہونی چاہیے زیادہ آرڈ نہ ہو کیونکہ زیادہ آرڈ ہوگی تو اس کی جو ایروٹ سے اس سے ڈیویلپ نہیں ہو سکے سخت مٹی ہونے کی وجہ سے تو اب اس طرح آل کیا میں نے اور یہ کٹنگ ایسے دبا دیں گے بہت ہی آرام آسان ہے کٹنگ لگانا ہے اس کی ایسے سیڈو سے دبا دیں گے تو کچھ کٹنگ میں نے پہلے لگائی تھی وہ بھی آپ کو دکھا تو مٹی میں وہ لگائی تھی ڈریکٹ تو اس کو جو اوپا سے کور کر دیں گے اس سے تو جی فرنڈ جی پینٹی لینٹلز کے کٹنگ میں نے کچھ پیرے لگائی تھی مٹی میں تو اسی سیز کے کٹنگ لگائی تھی تب ہی جی گروز اس نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اب اس کی جو آپ کو میں نکال کے دکھاتا ہوں اسے سیڈو سے اس کو دبائیں گے تاکہ یہ کٹنگ آرام سے بہر آ جائے تو اس نے روٹس دولپ کی ہوگی تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں ریزلٹ ہے اس کا کہ کٹنگ کتنے آرام سے یہ چل جاتا ہے بس کٹنگ لگانے کے بعد اس کو جو ساہی والی جگہ پہ رکھنا پڑتا ہے ڈریکٹ اوپ میں نہیں رکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے زمان شلعہ اس کی جو روٹس گرہ بان چکی ہیں تو ایک پرہاڈ ہمارے پاس یہ بان جائے گا تو جی فرنڈ اب جو کٹنگ لگائی تھی اس کو پانی دے دیں گے یہ پانی اس کو تھوڑے سے دیں گے کیونکہ یہ کوکو پیٹ جائے پہلی طور پانی دیں گے اس کو تو پانی دینے کے بعد اس کو اپر سے جو کور کر کے ساہی والی جگہ پی رکھ دیں گے تو جی فرنڈ اب اس کو میں نے پانی دے دیا کٹنگ کو اب اس کو اپر سے کور کور دیں گے پلاسٹکی جو بوتل میں نے کار کرکی ہوئی ہے یہ پانی بوتل چھوٹی سائز کی کیونکہ یہ میں نے پانی بوتل چھوٹی بوتل سے کور کریں گے اگر بڑے گملے میں لگاتے تو بڑی بوتل جو ساہیوان آپ کے ہوتی ہے تو اوپر سے کور کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کٹنگ جو ایرام سے چل جاتی ہے یہ اس کے اندر کور کرنے سے اندر سے نمی سی بنی رہتی ہے جس سے کٹنگ کے سو فیصد چانس ہوتے ہیں کم یاب ہونے کے کیونکہ کٹنگ جو خراب ہوتی ہے یا وہ بہت زیادہ ور وٹرنگ کی وجہ سے خراب ہوتی ہے یا کم پانی دینے کی وجہ سے بے گھر کر مٹی ڈرائی ہو جائے تو اس میں کٹنگ خراب ہو جاتی ہے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر سے نمی سی بنی رہتی ہے بار بار آپ کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو وہ لگانے کے بعد اس کو سائے والی جگہ پر رکھیں گے تو یہ تھوڑی سے انفرمیشنزی کٹنگ لگانے کے بارے میں جواب کے ساتھ چیئر کی اب تک کے لیے اتنی پھر ملتے کے لیے ویڈیو ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی